پوری دنیا میں کوہنور ہیرہ سب سے قیمتی اور پرسد مانا جاتا ہے جس کی قیمت ابھی بھی پوری طرح سے نہیں لگائی جا سکی ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا ابشاپ جڑا ہوا ہے جس سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا کہا جاتا ہے کہ یہ ہیڑا ابھی شاپت ہے جس کارن یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے اسے پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے انیک لوگوں نے شکتی شالی راج پریواروں نے اسے پانا چاہا لیکن یہ جس کسی کے پاس بھی گیا اسے برباد کر گیا اور کئی اعتحاسک راج پریواروں کے پتن کے ساتھ بھی اس ہیرے کا نام جڑا ہوا ہے بہت سے لوگ اسے سمینتک منی بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بھگوان سورے نے اپنے پربل بھگت ستراجیت کی تپسیہ سے پرسند ہو کر اسے وردان سوروب دیا تھا اور یہی اس کے اتپتی کی کہانی مانی جاتی ہے اور یہی سے اس کی ابھیشپت کہانی بھی شروع ہوتی ہے پورانوں کے انسار یہ ہیرہ ایک دن ستراجیت سے کھو گیا اور اس کا جھوٹا آروپ شری کرشن پر لگا پرانتو شری کرشن نے یہ ہیرہ دون کر واپس ستراجیت کو دے دیا اور ستراجیت نے ان سے پرباویت ہو کر یہ ہیرہ انہیں ہی بھیٹ کر دیا اسی کارن کہا جاتا ہے کہ شری کرشن پر جھوٹے آروپ سے اس ہیرے کی ابھیشاپت کہانی شروع ہو گئی اور بعد میں مانا جاتا ہے کہ اسی ہیرے کے کارن یدوونش کا وناش بھی ہوا یدوونش کے وناش کے بعد یہ ہیرہ اتحاس میں کہیں کھو گیا اور مدیہ کال تک اس کا کوئی علیک نہیں ملتا لیکن سن تیرہ سو چھے میں ایک لیک لکھا گیا جس میں پہلی بار اس ہیرے کا علیک کیا گیا اس لیک کے مطابق جو بھی اس ہیرے کو اپنے پاس رکھے گا اسے بوری تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا پرانتو تک کے شاسکوں نے بات کو ہسی میں اڑا دیا لیکن کوہیرون نے اپنا اثر دکھانا جاری رکھا پرابت جانکاری کے انصار یہ ہیرہ چودوی شتابدی میں کاکتی ونش کے پاس تھا لیکن جیسے یہ ہیرہ ان کے پاس پہنچا ان کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی اور یہ ونش اور راج دونوں ہی نشت ہو گئے جب تگلکوں کو اس ہیرے کے بارے میں جانکاری ملی تو وہ اس کی چمک دیکھ کر اسے پانے کا لوب نہ چھوڑ سکے اور انہوں نے یہ ہیرہ کاکتی ونش سے چھین لیا لیکن تگلک حقیقت نہ سمجھ سکے اور جلد ہی تگلک ونش کا ونش ہوا اور ان کا راجپاٹ مٹی میں مل گیا مسلم آکرمنکاری بابر نے بھی اپنے بابر نامے میں اس ہیرے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اس ہیرے کے شاپیت ہونے کے بارے میں بھی بتایا ہے بہرحال یہ ہیرہ مغل سلطنت کے پاس پہنچا لیکن اپنی شکتی کے اہنکار میں وہے اس ہیرے کے ابشبت ہونے کے بارے میں بھول گئے اور جب شاہ جہاں نے اسے اپنے سنگھاسن میں جڑوایا تو کچھ ہی سمائے بعد ممتاز کی موت ہو گئی اور کچھ شاہ جہاں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اس کے اپرانت یہ ہیرہ الگ الگ سمراجیوں کے پاس جاتا رہا اور انہیں برباد کرتا رہا اور اسی کڑی میں یہ ہیرہ مغلوں کے پاس سے پہنچا کروڑ نادر شاہ کے پاس جیسے وہے اپنے ساتھ افغانستان لے گیا لیکن اس کی بھی کروڑتا سے ہتیا کر دی گئی اور اس کے بعد یہ پہنچا دررانی شاہسکوں کے پاس اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے سے اپیکشت تھا اتھارت ان کا پورا شاہسن پریوار سمیت ہی نشت ہو گیا اتنے راج پریواروں کی بربادی کے بعد بھی اس ہیرے کی یاترہ جاری رہی اور اپنی افغان وجہ کے دوران یہ ہیرہ مہاراجہ رنجیج سنگھ کے پاس آیا لیکن انیک لوگوں نے اس کے بارے میں مہاراجہ کو پہلے سے ہی سوچت کر دیا تھا اور اس ہیرے کی چمک سے دور رہنے کی ہی سلا دی تھی لیکن اس ہیرے کو ایک نظر دیکھتے ہی مہاراجہ پر ایسا جادو ہوا کہ انہوں نے اسے اپنے خزانے میں شامل کر لیا اور اس کے کچھ ہی دنوں پہ شاد ان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شکتی اب اتنی ہی تیزی سے گھٹنے بھی لگی اور وہے بیمار رہنے لگی اور آخر میں ان کا سامراج یہ نشت ہو گیا اور انگریزوں نے ان کا راج یہ ہڑپ لیا شروعات میں تو انگریز بھی اس ہیرے کی چمک میں کھو گئے اور اسے انگلینڈ بھیج دیا گیا لیکن آپ لوگ اس ہیرے کی شکتی دیکھئے کہ اس سمیں دنیا کا سب سے شکتشالی سامراجی بھی اس ہیرے کے شراب سے بچ نہ سکا اور چھن بین ہو گیا لیکن انگریز شاتر تھے وہے اس ہیرے کی شکتی سمجھ گئے اور اس ہیرے کے شراب کو نشت کرنے کے لیے انہوں نے اسے دو حصوں میں کٹ دیا پرانتو تب تک دیر ہو چکی تھی اور پوری دنیا سے انگریزی شاسن کا انت ہو گیا تھا دوستوں کسی بھی کہانی کو ماننا یا نہ ماننا ایک انسان کے وشواس اور آستہ پر نربھر کرتا ہے اور ہم اس کہانی کی ستیتا کی کوئی پوچھٹی نہیں کرتے پرانتو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ آگے بھی ایسی ہی رہسے میں ویڈیوز چاہتے ہیں تو آج ہی سبسکرائب کریے ہمارے چینل فرنگو کو اور ادھک سے ادھک ماترہ میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دھنیاواد موسیقی